کورونا کے تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے چکت سا ویبھاگ دوارہ ید دستر پر تیاری کی جا رہی ہے اسی سلسلے میں جائپو جلے کے بس سے اپجلا چکت سالے میں نیا آکسیزن پلانٹ تیار کیا گیا ہے اس تھانیہ ودایق لکشمن میرنہ نے بتایا کہ کسی مریض کو آکسیزن کی کمی نہیں آئے اس کے لیے پوری تیاری ہے ساتھ ہی اپجلا چکت سالے میں تیس بستر کا ڈیڈیکیٹیٹ کورونا وارڈ بھی تیار کیا گیا ہے جو آئی گئی اس کے لیے ہم نے اپجلا افتال بسی میں کافی اچھی تیاری کی ہے ہمارے ڈاکٹر سے یہاں تیس ڈاکٹر ہے کری تیس بیڈے کورونا کے لیے انہوں نے الگ سے تیار کر کے رکھ رکھی ہے جو پچھلی ٹائم پر آکسیزن کی پرابلم رہی تھی تو آکسیزن پلانٹ ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے اوکسیزن کنسنٹریٹر میں نے پچیخ لاک روپے بدائی کوس سے دی ہے اس برکار سے ہماری اچھی پریپریشن ہے کہ اگر تیسری لہر آتی ہے تو ہم اور تیاری کر سکتے ہیں بیکسینیشن کے لیے ہمارے بہت اچھی پریگتی ہے بیکسینیشن ہم نے ابھی کمپین چلا تھا پرساسن گاؤں کے سنگ سہگروں کے سنگ اس میں بہت لوگوں نے لگائی اس کے پہلے بھی لگوائی ہے اور ابھی کوئی ایسی وہ نہیں آ رہی ہے کہ لوگ درکے بھگ رہے ہیں جیسا کہ ہمیں میڈیا ہم دیکھتے رہتے ہیں کہیں جگہ لیکن یہاں ایسی نہیں ہے جیسے ہی کورونا کے کیسوں کو بڑھنا چالو ہوا تو ہم نے ترنت پچھلے ویک میں ہم نے ہم نے ہماری تیارے چالو کر دی تھی اسی کڑی میں ہم نے ہمارا جو اوکزن پلانٹ ہے وہ ویدن چھ مہینے کے اندر اندر تیار کروا دیا گیا ہے اور دس سے بارہ اوپیڈی بیڈ ہمارے پاس اوکزن کے ایویلیبل ہیں اور اوکزن کی 24 آور کی سپلائی ہم نے سلسچت کر دیے اور اسی کڑی میں ہم نے میڈیسن بھی اوپلابد کروا دیے گئے ہیں ساری میڈیسن اور ویکسینیشن کنٹینو چالو ہے اور سب سے جو ایمپورٹینٹ ہے وہ جو جانچ سویدہ ہے آٹی پی سی آر وہ ہمارے یہاں پر ریگولر کی جا رہی ہے